بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو میں ہوں صدف فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صدف فاطمہ کوکنگ ویلوگ اور آج پھر نیون ریسپی لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے امید ہے یہ ریسپی بھی پسند آئے گی جس کے لیے چیزے چاہیے میں نے ککر لے لیا ہے آنین کاٹ لیا ہے پانچ عدد کاٹی ہیں اور مٹن لے لیا ہے اور ہری مرچے اور نمک اور کالی مرچے اس میں زیادہ چیزیں نہیں جاتی ہیں میں نے آئیل لے لیا ہے قریبا 2 ٹیبل سپون تو اس میں ککر میں اب ہم آئیڈ کر رہے ہیں آئیل تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اپنا مٹن آئیڈ کرنے لگی ہیں اس کے اندر میں نے مٹن سے نمکین گوشت بنایا ہے جو بہت ہی مزیدار بنا تھا اور سب کو بہت پسند آیا تھا اب بھی بنائیں اور فیڈبیک دیجئے اگر آپ نے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کریں تو اب میں اس کے اندر آئیڈ کرنے لگی ہوں انیان جو میں نے پانچ ادر کاٹے تھے اس میں زیادہ چیزیں نہیں آئیڈ ہوتی ہیں اب میں اس کے اندر آئیڈ کروں گی لیسن آئیڈر کا پیسٹ اس کے بعد آئیڈ کروں گی ہری مرچے گری انچیلی سالٹ اور بلیک پیپر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں میں نے 1 ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے سالٹ کا 1 ٹیبل سپون ایڈ کیا اور بلیک پیپر کا 1 ٹیبل سپون ایڈ کیا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں اور اس کے بعد میں نے ایڈ کیا ہے 2 گلاس پانی ڈو گلاس ایڈ کی تھے تو ایک اور اپنے ایڈ کرنے لگی ہوں اس کے اندر پانی اور اس کے بعد میں تقریباً پچیس منٹ تک کے لئے کوکر کو بند کر کے رکھ دوں گی تو پچیس منٹ ہو چکے ہیں تو یہ اب اس کا لک ہے اس پانی کو اب ہم سارا بھون کے اچھے طریقے سے خوش کر لیں گے تو یہ میں اب اس کو بھون رہی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا سالن نمکین گوشت کا بھون چکا ہے اور بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب دیں گے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور گئے لیکن پہ لازمی پریس کریں تاکہ میرے یہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک ٹائم ٹائم پہنچ رہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ باؤل میں نکال رہی ہوں اور باؤل میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنے ہی مزے دار ہمارا نمکین گوشت بھون کے ریڈی ہوا ہے تو یہ ہماری فائنل لکھ ہے جو میں نے ڈیش آؤٹ کر لی ہے امید ہے یہ بھی ریسپی آپ کو بہت ہی اچھی لگی گی اگر اچھی لگے تو فیڈ بیک ضرور دیں اور نیو ریسپی جو آپ کو چاہیے وہ بھی ضرور بزائیں نیو ویڈیو آنے تک اپنا خیر رکھیں اللہ حافظ